اسلام علیکم 10th class ازمیسی شازیہ اسکر فروم الیزیم سکول انڈ کالیج یسٹری ڈیوی سٹارٹی جنرے نمبر وان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو این ایمبارڈیمنٹ آف جسٹیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم انسا آگے جلتے ہیں اسی چیپٹر کے سب سے پہلے ورڈ میننگ اور سینونیم سٹوڈنٹ سرمن خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب یا مولوی یا مذہبی خطاب یا ایڈریس یا سپیچ کو کہتے ہیں ایڈریس ہے پریچنگز ٹیچنگز اور سپیچ خطبہ انسیسٹرز آپ کے پچھلے گزرے ہوئے دادہ پر دادہ اباؤ اجداد فور فوردرز یا پریڈی سیسرز اپیل درخواست کرنا ریکویسٹ آسک اور پلیٹ اور انٹریٹ ان اکارڈنس وید کے مطابق اکارڈنگ ٹو ان کمپلائنس وید کمینڈمنٹ حکم ایسا حکم جو اعلیٰ آثوریٹی کی طرف سے یا رب پاک کی طرف سے آئے حکمیں خداوندی کمینڈمنٹ اپھولڈ برقرار رکھنا سسٹین مینٹین اینڈوس اور سپورٹ برقرار رکھنا قائم رکھنا ڈیسٹیچوٹ مختاج ایسا شخص جو مالی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو ڈیپرائیو پور اور پینیلیس نیکسٹ پروکلیم اعلان کرنا دعویٰ کرنا announce declare give out او مکروز ہونا کرزدار ہونا بی انڈیپ ٹو کسی کا کرزے دینے والا ہونا انڈیپ ٹو کسی کا مشکور ممنون یا مکروز ہونا اینڈ ریوینج بدلہ ویجیننس اور ریٹیلییشن بدلہ بدلہ لینا dear students blue کے ساتھ ہر ورڈز کا grammatical aspect لکھا ہے آپ کو اب تک ویسے بھی آ گیا ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں دوبارہ لکھ رہی ہوں sermon noun یہ noun ہے خطبہ دینا ancestors یہ بھی noun ہے آپ کے بہوجدات appeal یہ verb ہے doing word ہے appeal درخواست کرنا in accordance with یہ idiom ہے پورا 3 4 مجموعہ جو ہی کٹھا مل کر ایک مطلب دیتا ہے in accordance is commitment b noun ہے uphold برقرار رکھنا کسی چیز کو maintain رکھنا doing verb ہے destitute noun ہے مختاج ہو نا proclaim لان کرنا دعویٰ کرنا it's again a verb o work کرزدار ہو na and revenge noun ہے dear student revenge کو اکثر آپ confuse کرتے ہو revenge is a noun بد la and avenge is بد la lena that is the verb اگر آپ کو revenge use کر na ہے تو آپ اس کے ساتھ روینج لگے بد la لی لی otherwise یہ simple noun پوائنٹڈ اور اشارہ کیا toward them ان کی طرف ان کی طرف منوس البہ کے افراد کی طرف and said اور کہا جو کہا وہ inverted کومہ میں لکھا ہے direct indirect پوائی کام آئے گا ان سیڈ کہا اوہ messenger of اللہ اے اللہ کے پیغمبر their ancestors اشارہ کر رہا تھا منوس البہ کی طرف تو اس مرات ہے ان کے باوجداد نے منوس البہ کی باوجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مارا تھا مازم میں مارا تھا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کو پھانسی پہ لٹکا دے ان ایک سی قتل کے بدلے میں خطبے کے دران ایک انساری جو وہاں بیٹھا تھا اس میں بنوس البہ کے کچھ افراد کو وہاں بیٹھے دیکھا اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر ان کے اباؤجداد نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو فانسی پہ لٹکا دیجئے پرانا عربوں کا رواز تھا قبائل در قبائل لڑائی چلا کرتی تھی ایک قبیلہ کچھ گلتی کرتا تھا یا مارتا تھا تو دوسرا اس کا بدلہ لیتا تھا اور یہ پھر نسل در نسل چلتی تھی چونکہ عرب ہیں تو انساری اور بنو سالبہ وہیں کی ہیں ان کے رسم و رواز کے مطابق ایک انساری نے فورا مطالبہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر بنو سالبہ کے افراد میں سے ایک نے ہمارے خاندان کے فرد کو مارا تھا تو اس کے بدلے میں آپ ان کے ایک شخص کو فانسی پہ لٹکا دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا باپ کا بدلہ کینوٹ بی ٹیکن نہیں لیا جا سکتا اس کے بیٹے سے باپ کا بدلہ باپ کے جرم کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا یہ ہماری مذہبی تعلیم ہے اور اس نے بہت سارے جو ٹرائبل ڈیسپیوٹ سے اس کو ختم کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس قدر مشہور تھے کمپاؤنڈ ورڈ ہے درمیان میں ڈیش اس اپنے انصاف کے باعث دیٹ کہ ایون دی جیوز یہودی بھی آپ کو بتا ہے یہودی دشمن تھے مسلمانوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بترین دشمن تھے وہ بھی براڈ سیوٹ وہ اپنے مقدمات سیوٹ سیوٹ یہ ڈریس والا سیوٹ نہیں ہے اپنے مقدمات لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیسوں کا فیصلہ کرتے تھے ان اکارڈنس کے مطابق جیوش لا یہودی قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے تھے اور ان کے اپنے قوانین تھے تو کیس کا فیصلہ ان کے قوانین کے مطابق کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے باعث اور وہ یہودی قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے تھے وہ سختی سے پیروی کرتے تھے مانتے تھے اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لیتے تھے کیوں ان کا فیصلہ کرتے تھے وہ اللہ کے حکم کی سختی سے پیروی کرتے تھے اللہ کا حکم کیا ہے قرآن پاک کے درمیان میں انصاف کریں اور ڈکلائن تو انٹرفیر مداخلت کرنا یا ان کے معاملات میں مداخلت سے انکار فرما دیجئے اگر آپ انکار کریں گے نقصان نہیں پہنچ جائیں گے اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو نقصان پہنچ جائیں گے یا انکار کر دیجئے تاکہ آپ کو تو ان کے درمیان میں برابری یا مساوات یا عدل کے بنیاد پر فیصلہ کیجئے آپ اللہ کے حکم کی سختی سے پیروی کرتے تھے اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو یا تو ان کا فیصلہ فرما دیجئے یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیجئے اگر آپ انکار فرما دیں گے تو وہ کم از کم آپ کو نقصان نہیں پہنچ آئیں گے اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں انصاف اور برابری کی باعث فیصلہ فرمائیے فور کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو عدل سے فیصلہ کرتے ہیں نیکس پیرگرپ جسٹس ٹیمان فیصلہ کرتے یا انصاف کا مطالبہ ہے that it should be upheld upheld برقرار رکھا جانا that it should be upheld in all circumstances کہ ہر حالات میں انصاف کو برقرار رکھا جائے even if حتیٰ کہ اگر it goes against one's own self اگر یہ کسی شخص کی اپنی ذات کے خلاف بھی جاتا ہے اور one's ہے کہ اسے ہر حال میں برقرار رکھا جائے چاہے یہ اس شخص کے اپنی ذات اس کے کنبے یا اس کے رشتے داروں کے خلاف بھی جاتا ہو all his life اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے judge other people's affairs دوسرے لوگوں کے معاملات کا انصاف کیا فیصلہ کیا with justice انصاف کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں اپنے صحابہ اکرام کو بھی بتایا اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا عدل سے فیصلہ کیا اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی آدل رہنے کا حکم دیا it is reported by حضرت علی رضی اللہ نحن حضرت علی رضی اللہ نحن سے بیان ہے یا روایت کی جاتی ہے کہ اللہ رسول said to him کہ اللہ کے پیغمبر نے انہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ نحن کو بولا فرما when two men come to you for judgment جب دو افرات معاملہ لے کیا انصاف کے لئے آپ کے پاس never decide in favor of one without hearing the argument of others کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر ان کے درمیان میں فیصلہ نہ کرو اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جب دو افراد تمہارے پاس اپنا مقدمہ لے آئے تو کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو it is then most likely اس بات کا زیادہ امکان ہے that you will know the truth کہ تم سچ جان پاؤ گے کیسے سچ جان پاؤ گے دوسروں کے آرگومنٹ سن کے حضرت علی رضی عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کہا جب دو افراد تمہارے پاس اپنا مقدمہ لے کے آئے تو کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت کرو کیونکہ اس طرح سچائی جاننے کی امکانہ بڑھ جاتے ہیں سی 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 دیکھ لیجیے صرف translation کو جو آپ نے محاور لکھ نہیں ہے سی 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 ختم کے دران ایک انساری جس نے وہاں بنو سالبہ کے قبیلے کے کچھ افراد کو بیٹھے دیکھا اٹھ کھڑا اور ان کی طرف اشارہ کر کہا اے اللہ کے پیغمبر ان کے باوجداد میں سے ایک نے ہمارے خاندان کے خرق کو مار ڈالا تھا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ ان میں سے کو اپنے مقدمات آپ کے پاس لے کے آتے اور آپ یہودی قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ 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 اللہ کی حکم پر سختی سے عمل پیرات اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے یا پھر ان کے معاملات میں مداخلت سے انکار فرما دیجئے اگر آپ انکار فرما دیں گے تو کم از کم آپ فیصلہ کرتے ہو تو ان کے درمیان عدل کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیے فر اللہ لاز تو سو جج ان ایکویٹی اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو عدل سے فیصلہ فرماتے ہیں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اسے ہر حالات میں ہر قسم کی حالات میں برقرار رکھا جائے چاہیے کسی حضرت محمد جج عدل پیپر اپیر اپیر اپنی پوری زندگی میں نبی پاک نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف سے کیا اور اپنے صحابہ اکرام کو منصف رہنے کا کہا اپنی رسول اللہ رسول اللہ سید حضرت علی رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ان سے کہا جب دو افراد تمہارے پاس فیصلے کی لئے آئیں تو کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ مت دینا کیونکہ اس طرح سے سچ جاننے کے امکان بڑھ جاتے ہیں شکریہ شکریہ